بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بناؤں گی بلکل کمیشل سٹائل سے کیٹرنگ جیسا بیف دانیدار کورما بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دیکھ جیسا کمیشل ذائقہ گھر نہیں بن سکتا تو جب یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے تو یہ بات بھول جائیں گے اور ایگری کریں گے کہ گھر پر بھی بن سکتا ہے میں بناؤں گی بہت ہی آسان طریقے سے گھر کی مسالوں سے پکنے والا بہت ہی مزیدار خوشبودار لذیذ بیف دیگی کورما اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈیڑھ کپ آئل لیں گے اس میں چار پیاز ڈالیں گے اور لائٹ کلر دے لیں گے اس کو میڈیم ہیٹ پر پھر اس براؤن پیاز کو ہم نکال لیں گے لیدہ رکھ لیں گے اس کا کہاں استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ جو کمیشور ریسپیز ہوتی ہیں اس میں آئل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو میں نے دو کلو بیف میں ڈیڑھ کپ آئل لیا تھا تمام پیاز نکال لیں گے اور آدھا کپ پانی ڈال کر اس کی پیسٹ بنا کر لیدہ رکھ لیں گے اب یہ جو آئل کلیر ہوا ہے اس کے اندر ہم دہی کا مکسٹر ڈالیں گے دہی کے مکسٹر بنانے کے لیے دو کلو بیف میں تین پاؤ کے قریب دہی لیں گے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ہم سرخ میچ پاودر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ہم نمک ڈالیں گے نمک ہس بھی ضرورت ہوتا ہے تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے اور خوشک دھنیا زیادہ ڈالتا ہے فول ٹیبل سپون ڈالیں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں سفیزیرہ ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں لہسین ادرک کی فریش پیسٹ ڈالیں گے ادھر ہم نے بیف ہڈی والا چھوٹی پوٹی والا لے لیا ہے مکس ہے دو کلو کے قریب ہے ہم یہ دہی کے مکسر کو بس رفلی بیٹ کر لیں گے دہی کو زیادہ بیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پھر مسالہ دانے دار نہیں بنے گا اب یہ جو آئل جس میں ہم نے پیاس براؤن کیا تھا اس میں ہم پہلے میٹ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دہی کا مکسر ڈال دینا ہے ہم نے میٹ کو فرائے نہیں کرنا ہو سکتا اب دہی کے پانی اور گوشت نے جو پانی چھوڑنا ہے دونوں سے گوشت آسانی سے گل جائے گا ہمیں پریشر کی ضرورت نہیں پڑے گی بس ڈھکن کو پہلے تیس منٹ بلکل نہیں اٹھانا شروع میں آنچ تیز رکھنی ہے جب اس میں بوائل آجے تو آنچ میڈیوم ٹو لو کر دینی ہے اور تیس منٹ کے بعد پھر آپ نے ڈھکن اٹھانا ہے تو پھر اس کے اندر آپ نے کورما مسالے کے ایک ٹیبل سپون ڈال دینا ہے کسی بھی برینڈ کا ساتھ ہی براؤن پیاز والی پیسٹ ڈال دیں گوشت چیک کر لیں ابھی نہیں گلہ تو پھر دس پندرہ منٹ مزید ڈھکن دے کر پکا لیں یاد رہے کہ ڈھکن اس کا ائر ٹائٹ ہونا چاہیے جب گوشت گل جائے تو پھر گرب مسالہ اور ہرا مسالہ دونوں شامل کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسالے کے اوپر آئل علیدہ ہو گیا ہے اور مسالہ کتنا اچھا بھون رہا ہے تقریبا یہ ریڈی ہے بلکل اب ہم نے جو گرم مسالہ ڈالا تھا اس کے اندر کیونکہ خوشت دنیا ہوتا ہے اس لئے ہم ایک منٹ دم دیں گے آپ ڈیش آؤٹ کریں گے لیجئے گھر کے مسالوں سے پکنے والا بہت ہی بہترین خوشبودار لذیز بیف داندار کورما تیار ہے میں نے کورما مسالہ بزار والا استعمال کیا تھا کیونکہ میں جھٹ پڑ طریقے سے بنا رہی ہوں اور اس میں کورما کے تمام لوازمہ جائفل جائفری کے اوڑا ایسس پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ میند نہیں کرنی پڑی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گے مجھے یقین ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن کڑائے کی ریسپی جو کہ جھٹ پڑ بنائیں گے اور ٹیسٹ میں لا جواب ہوگی تو پھر جڑے رہیے گا انڈ تک ہر سٹیپ میں بتایا جائے گا کہ یہ کس طرح زیادہ ٹیسٹ فول بنے گی تو اگر چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے مٹن کڑائی برانے کے لیے ہم نے مٹن لیا ہے ہاف کیجی ہے مٹن تھوڑا سا ہاف کیجی سے زیادہ ہے لیکن ہم اس کو ہاف کیجی کاؤنٹ کریں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس کی صفائی کر لیے اس کو دھولیا ہے اضافی جو فیٹس تھی وہ ریموف کر دی ہے ایک پیاز اس کے اندر ڈالیں گے تین ٹیمارٹر ڈالیں گے تو پھر چلیے باقی مسائلے میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں ایک کڑائی میں ایک کپ آئل ڈالیں جب آئل گرم ہو جائے پھر اس کے اندر پیاز شامل کریں گے ایک قدد پیاز لیں گے پیاز کا ہم نے براؤن نہیں کرنا ہلکا کلر دینا ہے جیسے ہی پیاز کا ہلکا سا کلر آئے گا ہم اس کو نکال لیں گے ہم اسے کسی چھنی کی مدد سے اس کو نکال لیں گے اور ہم نے تین ٹیمارٹر لیے تھے اس کو ہم نے رفلی سا کٹ لیا اور تین چار ہری میچے لے لیے ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ براؤن کیا ہوا پیاز ڈال دیں گے اور اسے گرائنڈ کر کے ایک فائن سی پیسٹ بنا لیں گے کچھ ثابت مسالے لیں گے ہاف ٹی سپون ہم سفید زیرہ لے لیں گے تین لانگ اور چھوٹی سٹک لے لیں گے دارچینی کی ایک الائچی بس یہ اس آئل میں ڈال دیں گے ہمارا میٹ ہاف کے جی ہے تو بس ہم اس حساب سے کم کم ڈال لیں گے سب کچھ مسالے جب کر کر آ لیں تو پھر آپ اس میں مٹن شامل کر دیں اور مٹن کی آپ اس کی بھنائی کریں گے میڈیم ہیٹ کے اوپر اس کی بھنائی کریں گے اس کا پنک کلر وائٹ ہو جائے اتنی ہم اس کی بھنائی کریں گے اس موقع پر ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک بھی شامل کر دیں گے اور اس کی بھنائی کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کی بھنائی کریں گے تب جا کے اس کا کلر وائٹ ہوگا یہ اس طرح وائٹ ہو جائے گا اس نے جو پانی چھوڑا ہے وہ بھی پانی ہم اس میں ڈرائے کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی بھنائی ہو گئی ہے اس کی اب اس موقع پر ہم نے اس کے اندر لہسن ادرک کی پیسٹ شامل کرنی ہے ون ٹیبر سپون شامل کریں گے یہ سٹیپ نوٹ کرنے والا ہے میں نے لہسن ادرک پہلے نہیں ڈالا مٹن کی بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس موقع پر اس میں لہسن ادرک شامل کیا اب اس کی بھنائی پھر کریں گے ایک سے دو منٹ بھنائی کرنے کے بعد یہ جو ٹیمارٹر کی پیسٹ ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس میں تین ٹیمارٹر تین چار ہری میرچے ہیں اور پیاز تھا جو ہم نے لائٹ براؤن کیا تھا وہ ہم نے گرائنڈ کر کے لئے پیسٹ بنا لی تھی وہ پیسٹ اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اب پھر ہم اس کو میڈیم ہیٹ کے اوپر اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے اس کی بھنائی ہونی چاہیے تاکہ اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے اور مسالہ اچھی سے بھن جائے میٹ کا پانی درائے کر چکے ہیں اب ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے سرخ میچ کا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون سفائز زیرہ ڈالیں گے ون ٹی سپون خوشک دھنیے کا پاورڈر بھی ون ٹی سپون ڈالیں گے ٹی سپون میں سب کچھ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کیونکہ نمک ہم نے پہلے بھی شامل کیا تھا حلدی ون فوتھ ٹی سپون تک ڈالیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی بھنائی کریں گے اس کی بھنائی بہت امپورٹنٹ ہے ٹی مارٹن نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اسی میں یہ ہاف تک تو گل جائے گا گوشت اب اس کو فریور کو انہینس کرنے کے لیے کوئی سا بھی کڑائی مسالہ اس کے اندر ڈال دیں جس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی یہاں پر ایک کلپ مس ہو گیا ہے جس میں میں نے ہاف کپ دہی ڈالا تھا دہی ڈالنے کے بعد اس کی بھنائی کی جب آئل سپرٹ ہو گیا پھر ہم نے اس کے اندر تین کپ پانی شامل کر دینا ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے تقریباً بیس منٹ لگیں گے اس کو میڈیم ہیٹ کے اوپر ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ابھی چیک کریں گے ابھی گلہ نہیں ہے بیس منٹ کے بعد ہم نے دس منٹ اور دے دینا ہے اس کو دس منٹ بعد ہم جب چیک کریں گے تو دیکھیں پانی ڈائے ہو چکا ہے گوشت گل چکا ہے بہت اچھا ایک بات کا خیار رکھیں گے گوشت کو کھڑا کھڑا رکھیں گے تب ہی کڑائی کی لوگ آئے گی زیادہ نہیں گلائیں گے اینڈ میں ہم مسالہ ڈال لیں گے گرم مسالہ کالی میچ ہاف ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے اور پھر ہرا دھنیا ڈال لیں گے ہری میچیں ڈال لیں ادرک کو کٹ کے اس کے اوپر ڈال لیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑائی کی لوگ کتنی شاندار ہے آئل سپرٹ ہو چکا ہے مسالہ بہت داندار ہے نمک ڈالتے ہوئے خاص خیار رکھنا ہے آپ نے آپ نے پہلے ون ٹی سپون نمک ڈالا تھا اس کو بھونتے ہوئے اس کی بھونائی کرتے ہوئے تو پھر مسالے میں نمک کا خاص خیار رکھیں اگر مسالے میں نمک زیادہ ہو جائے تو پوری ریسپی کا ٹیسٹ ہی اولٹ ہو جاتا ہے اب اس کو سرف کریں گے گندم کی روٹی خمیری روٹی یا نان کی ساتھ اس کو سرف کریں گے آپ اس طریقے سے مٹن کڑائی بڑھائیے گا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کی تعریف نہ کریں تو ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے نیک چھٹ پر ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ تھنکس فور واشنگ